لالو پساد یادو اور ان کے پریوار سے جڑے ٹھکانوں پر ایڈی نے تابڑ توڑ چھاپے ماری کی ہے ڈلی، پٹنا، رانچی اور ممبئی سمیت قریب چوبیس ٹھکانوں پر ریڈ پڑی ہے ڈلی میں تیجسوی یادو کے آواز کو کھنگالا گیا تو لالو یادو کی بیٹیوں چندہ، ہیما اور راگنی کے گھر پر بھی ریڈ پڑی ہے وہیں غازی آباد میں لالو یادو کے سمدھی جیتندر یادو کے گھر پر چھاپے ماری ہوئی جبکہ پٹنا میں آر جیڈی کے پورو ویدھائک ابو دو جانا کے گھر دفتر پر ریڈ پڑی رانچی میں لالو یادو کے سی اے آر ایس نایق کے دفتر میں چھاپے ماری ہوئی ہے یہ رپورٹ دیکھئے نوکری کے بدلے زمین سکیم میں لالو پریوار پر ایڈی نے تابڑ توڑ چھاپے ماری کی ہے پٹنا راچی سے لے کر دلی ممبئی تک ایڈی نے ایک کے بعد ایک ریڈ ماری دلی میں نیو فرنس کولونی کی یہ تصویریں دیکھئے یہاں بیہار کے ڈپٹی سی اے ایم اور لالو یادو کے چھوٹے بیٹے تیجسوی یادو کے دلی آواز پر ایڈی نے ریڈ ماری ایڈی کے ریڈ کے دوران تیجسوی یادو بھی گھر میں موجود تھے لینڈ فول جوبز کے معاملے میں ایڈی آج سبے سے ہی لالو یادو کے رشتہ داروں اور ان کے قریبیوں کے ٹھکانوں پر ریڈ کر رہی ہے یہ نیو فرنس کولونی ستھت لالو یادو کے بیٹے تیجسوی یادو کا نیواز تھان ہے دی ایک ہزار اٹھاسی جہاں پر تیجسوی یادو رہتے ہیں یہاں سبے قریب ساڑھے آٹھ بجے سبے ایڈی کی ٹیم پہنچی تھی اور ابھی تک ریڈ جو ہے وہ جاری ہے دلی میں نا صرف لالو یادو کے چھوٹے بیٹے کے گھر پر چھاپے ماری کی گئی بلکہ لالو یادو کی تین بیٹیوں کے گھر پر بھی ریڈ پڑی لالو یادو کی بیٹی چندہ یادو، ہیما یادو اور راگینی یادو کے گھر ایڈی نے دستک دی دلی کے سینک فارم علاقے میں لالو یادو کی بیٹی چندہ کے گھر پر جب ریڈ کرنے ایڈی کی ٹیم پہنچی زی میڈیا سموہ داتا بھی وہی موجود تھے یہ فارم ہاؤس چندہ یادو کے پتی وکرم یادو کے نام پر ہے ایڈی کی ٹیم نے چندہ یادو کے ساتھ ان کے پتی اور ان کے پورے پریوار سے پوچھتاچ کی لینڈ فار جوب ماملے میں لالو پرساد یادو ان کی بیٹی میسہ بھارتی کے دلی آواز پر ایڈی کا چھاپا ہو رہا ہے لگتار ایڈی پوچھتاچ کر رہی ہے ان کے پریوار کے تمام لوگوں سے اس کے علاوہ پندرہ اور ٹھکانوں پر یعنی کی بیہارس لے کے دلی تک جو بھی ان کے سیوگی ہیں ان سے بھی پوچھتاچ ایڈی کی الگ الگ ٹیمیں کر رہی ہیں دلی سے سٹے گازی آباد میں لالو یادو کے سمدھی جتندر یادو کے گھر پر ایڈی نے دھاوا بولا یہ لالو یادو کی بیٹی راگینی کے سسر کا گھر ہے وہی پٹنا میں آر جیڈی کے پورو ویدھایق ابو دو جانا کے حارون نگر آواز پر ریٹ پڑی جبکی ایس پی ورما روڈ استد ابو دو جانا کے دفتر کو بھی کھنگا لگیا ایڈی کے تین پتہ ادھیکاری جو ہے وہ سکرٹی کمپلیکس میں پہنچے ہیں اور یہاں پہ سیکیورٹی جو ہے وہ پہلے سے تینات ہے اور ایڈی کے جو ادھیکاری ہے وہ پہنچے ہیں پھولواری سے اور کچھ وہاں پہ جو جانکاری یا پھر سوچنا ہے اس کے آدھار پر یہاں پہ لوگ آئے ہیں ساتھی ساتھ سیکیورٹی جو ہے ان کی تیناتی ہے اور جو منی لانڈرنگ یعنی یا پھر ابید طریقے سے جو سمپتی کا ماملہ ہے اس ماملے مسئلے کو لے کر ایڈی جو ہے پہلی بار قریب ڈیڑھ درجن سے زیادہ لالو پرساد یادب ان کے پریوار کے لوگ اور جو نکٹ سہیوگی ہیں ان کے گھر اور کاریالے میں دفتر میں یہاں پہ کھوچبین اور چھاپے ماری جو ہے وہ چل رہی ہے ابھی جات چل رہی ہے کسی مطلب کو کوئی کومنٹ نہیں ہوگی ملے گا نہیں ملے گا ختم ہونے کا بادی ہوگا ایڈی کی ٹیم نے رانچی میں لالو یادب کے سی اے ایس کے نائک کے دفتر میں ریڈ ماری رانچی کے لور بازار تھانا شیطر کے سٹیٹ ٹاور کی چھٹی منزل پر پہنچی ایڈی کی ٹیم نے پورے دفتر کو کھنگالا اور پوشتاچ کی شکروار کے دن لالو یادب کے کنبے پر ایڈی کی دبشتے محول گرم رہا پندرہ مارچ کو لالو یادب رابڑی دیوی میسا بھارتی سہیت چودہ آروپیوں کی کوٹ میں پیشی ہے اس سے پہلے سی بی آئے ایڈی کی پوشتاچ اور ریڈ سے لالو پریوار اور قریبی پریشان دکھ رہے ہیں بیور ریپورٹ زی میڈیا موسیقی